اسلام علیکم اسفرنٹس اس اس زمالہ آج ہم کلاس کلاس فسٹیئر کے چپٹر نمبر تھری جو ہمارا چل رہا ہے سیل اسٹیکچر اور فنکشن اس کا ایک اور ٹاپک کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم تو انڈو پلازمک ریٹیکولم بیسیکلی اورگینل سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام بسیکلی ہے سائٹو پلازمک اورگینل ہے ٹھیک ہے ہمارے سیل کے اندر جو یوکریٹک سیلز ہوتے ہیں ان میں ویرائٹی آف اورگینل پائے جاتے ہیں سائٹو پلازم میں جیسا کہ انڈو پلازم ریٹیکولم مائٹو کونڈریا نیوکلیس بلاسٹیٹس رائبوزوم سینٹیول ویکیول یہ ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کرتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہمیں ایک ایک کو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بنیاد پ ہمارے سیل کو بیسک یونٹ آف لائف کہا جاتا ہے آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے اس اورگینل میں جس کو کہا جاتا ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم انڈو پلازمک ریٹیکولم ہم اگر بات کریں اس کی میننگ کی تو اس کی انڈو مینز کے انسائٹ اور پلاسما فارمڈ سبسٹنس ہے ٹھیک ہے اور ریٹیکولم ایک نیٹورک ہے بسیکلی کیا ہے کہ یہ الابوریڈی ٹیوب لائک سسٹم ہوتا ہے جو بنا ہوتا ہے لیپو پروٹین کا جو ہمارے لئے کمپلیکس نیٹورک بناتا ہے چینلز کا جو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ہمارے پلازمہ میمبرین سے لے کر نیوکلی میمبرین تک ان کو کیا کہا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم یہ نیوکلی میمبرین ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پوری جو ٹیوب ساری ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو انڈو پلازمک ریٹیکولم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہیں ہمارے پاس نیٹورک پریزنٹ ہوتا ہے throughout the cytoplasm être نیٹورک روڈز ہوتا ہے ہمارے پاس کنٹری میں ملک میں روڈ بنے ہوتا ہے اس کی تو ہمارے پاس ہوتا ہوتا گیا جاتا ہے ہمارے پاس اس کی دو ٹائپ ایک Simmons and replasmic کارڈنگ ڈو دیر فنکشن ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے بھی سیلز ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ہی قسم کی جو ہیں ہمارے پاس فائبرس سیلز ہوتے ہیں جیسے کہ اسکلٹل سیلز سیلز مسلز ہیں ان میں ہمارے پاس سموٹ ٹائپ گاف اینڈو پلازمی ریٹیکلوم پریزن ہوتا ہے یہ اگر دیکھیں گے تو انٹر میں میں نے یہ ٹوپک پڑھائے جب مسلز کی تو وہاں پہ سموٹ سارکو پلازمی ریٹیکلوم کا ذکر ہے جہاں سے کلشیما انٹرلیز ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں رف انڈو پلازمی کی ریٹیکلوم کی جس کو ر ای آر بھی کہا جاتا ہے یا جس کو گرینی لیٹیڈ بھی کہتے ہیں یہ ایک ہماری ٹائپ ایک اس کی انڈو پلازمی ریٹیکلوم کی جس کے اوپر جو ہیں ہیولی کوٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ رائیبوزومز کے ساتھ اس کی جو آوٹر سرفیس ہوتا ہے جو سائٹو پلازم کو فیض کرتا ہے اس کے اوپر رائیبوزومز لگے ہوتے ہیں رائیبوزومز لگنے کی وجہ سے یہ جو ہیں ہمارے پاس رف کہلاتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں پروٹین سائنسی سائلز میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرواتے ہیں کہ یہ ہمیں ہیلپ آوٹ کرواتے ہیں ایک پروسیس میں جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈی این اے سے آر این اے کی کوپی ہوتی ہے اور آر این اے ہمارا آتا ہے رائیبوزومز کے پاس اور وہاں پہ ہمارے لئے پروٹین سائنسی سائز ہوتی ہے اس پروسیس کو ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے تو یہ ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے سیل سے باہر ٹھیک ہے چینلز کے طرح سموت انڈو پلازمک ریٹیکلم سموت انڈو پلازمک ریٹیکلم میں ان کو نام کیوں دیا گیا ہے کیونکہ ان کے سموت سرفیس کی وجہ میں کیونکہ ان کے پاس رائیبوزوم سپریزر نہیں ہوتے تو یہ ہمارے پائے جاتے ہیں سٹروائٹ پروڈیوسنگ سیلز میں جیسے کہ ہمارے پاس ایڈی پوز ٹیشیوز ہیں انٹیسنل ٹیشیوز ہیں کلائکوجین سٹورنگ ٹیشیوز ہیں سیلز کے یا مسلز کے یہ ہمارے انوال ہوتے ہیں کس میں سانسیز آئوئلز میں فاسپول لپٹس میں اور ڈیفرنٹ آئیٹس آئو سٹروائٹس میں سموت انڈوپلازم ریٹیکلم جو ہمیں میکینکل سپورٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فنکشن کی بات آتی ہے تو ہمارے جو فنکشن ہیں انڈوپلازم ریٹیکلم کا یہ ہمارے پاس بہت زیادہ امپورڈنٹ فنکشن لے کرتے ہیں ہمارے سیل کے اندر یہ سپورڈنگ پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتے ہیں رائیبوزومز کے لئے یہ ہمارے لئے سٹکچرل فریمور کے طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ سارے سیل میں فیلے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ ہمارے پاس انکریز کرتے ہیں سرفیس یا میٹابولک رییکشن کے لئے سموت انڈوپلازم ریٹیکلم یہ ہمارے لئے پروائیڈ کرتے ہیں کنڈکٹن پاتھوے فار امپورڈ ایکسپورڈ انٹرسللر سرکولیشن اور ویریس سبسٹنس کے لئے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں پیسیج فارم آر این اے یہ مختلف کام کرتے ہیں کوئی ایک کام نہیں کرتا اس کے علاوہ یہ ہمیں ڈیٹوکسیفیکشن میں بھی ہیلپ آؤڈ کرتے ہیں ہانفل ڈرگز کو کنورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹوریج اور ریلیز آف کیلشیر مائنڈز کی کرتے ہیں یہ مینیفکچر کرتے ہیں ہمارے پاس لپیڈ یہ فارمیشن آف گولجی بوڈیز کو کرواتے ہیں گولجی اپریٹر اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جہیں کیا کرواتے ہیں سموتھ اینڈوپلازم ریٹیکلم ٹرانسپورڈ کرتا ہے پروٹین ہے رف اینڈوپلازم ریٹیکلم سے کس کی طرف گولجی بوڈیز کی طرف اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس جہیں ویٹامین ڈی کو برانے میں بھی ہیلپ آؤڈ کرتا ہے کولیسٹرول کی مدد سے یہ ویٹامین ڈی بناتا ہے ہمارے سن لائٹ کی مدد سے کون بناتا ہے یہ بھی ہمارے پاس سموتھ اینڈوپلازم ریٹیکلم بنواتا ہے ہمارے کیا ہیں تو رائبوزوم ہمارے جو ہیں آر اینے کنٹیننگ بوڈیز ہیں ان کو نام کیوں دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس ہائی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس کی آر اینے کی یہ ہمارے سمال اسفیریکل گرینلر نون میمبرین سٹیکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائٹ ہوتے ہیں کس کے لئے پروٹین سائنسیزائز کے لئے پروکریوٹس اور اور یوکریوٹس میں دونوں میں پائے جاتے ہیں یہ جو ہیں ان کو geworden کیا جاتا ہے پروٹین فیکٹریز ان پروکریوٹس سیلز میں یہ فریل ڈسپرٹ فارم میں پائے جاتے ہیں سائٹوپلازم میں جبکہ جو یوکریوٹس ہوتے ہیں ان میں وہ اینڈوپلازم ریٹیکلم کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اب پروکریوٹس میں کیوں ہوتے ہیں فریلی کیونکہ ان میں اینڈوپلازم ریٹیکلم نہیں پائے جاتا ٹھیک ہے تو رائبوزوم جوہیں امارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اماری میٹریکس آف مائٹوکولنٹیbecue میں پائے جاتے ہیں اور اسٹروم آف کلوروپلاسٹ میں پائے جاتے ہیں ان کی جو سائز ہوتی ہے وہ پرو کرویوٹس میں ہوتی ہے 70S اور آپ کے جوہیں اس میں مائٹو کرویوٹس میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک 교Am کہ يوکریوٹس سیل جوہیں وہ لہہے lasting پروکریوٹس میں سے جو سائز ہوتی ہے رائبوزومز کی یوکریوٹس میں کیا ہوتی ہے لٹل لارجر ہوتی ہے اور ان کی جو سائز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایٹیز جبکہ جو پروکریوٹس ہوتے ہیں رائبوزومز ان کی ہوتی ہے سیونٹی یہ ایس جو کرتا ہے سویڈ بیٹ یونٹس کو ہر ایک رائبوزوم جو ہیں اس کے دو انیکل یونٹس ہوتے ہیں یہ جو دو لارج سب یونٹس ہوتا ہے جس کو ڈوم شیپ ہوتا ہے اور دوسرا سمالر جو کیپ لائک ہوتا ہے فلیٹ سرفیس ہوتا ہے لارڈ سرفیس کے ٹھیک ہے جو یوکریوٹس ہوتے ہیں رائبوزوم ان کے پاس لارڈ سرفیس ہوتا ہے جو سکسٹیز کا بنا ہوتا ہے جبکہ جو سمال ہوتا ہے وہ فورٹیز کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹیجمنٹ سنگل یونٹ کے طور پر یہ ایٹی سائز ہو جاتی ہے ان کی یہ دونوں یونٹ جو ہیں ہمارے پاس اٹیج ہوتے ہیں میگنیشم آئنس کی آئنس ہے رائبوزوم جو ہیں ہمارے یہ کیمیکل ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں نیوکلیو پروٹینز کے ٹھیک ہے اور آر این اے ان میں 40% ہوتا ہے اور پروٹین ان میں 60% ہوتا ہے یہ ہمارے بنے ہوتے ہیں 50% اور میڈپ آو 50 یا 50 سے ڈیفرنٹ کائنڈ کی پروٹینز کے میگنیشم جو ہوتی ہے ان میں یہ ان کے بیچ میں بونڈ بناتی ہے فوسفیٹ گروپ کے بیچ میں آر این اے اور امائنو ایسٹ کے یہ اٹیج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے یونٹ کے ساتھ جب ان میں پروٹین سائنٹ زیادہ ہوتی ہے جو ریسنٹ انویسٹیگیشن ہے اس نے یہ بتایا کہ رائپوزوم جو ہمارے مینیفیکچر ہوتے ہیں نیوکلیو لس کے اندر یوکیروڈز کے اندر ٹھیک ہے سیلز میں جہاں سے وہ ٹرانسپورٹ ٹرانسپور ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں نیوکلیو پورز کی مطلب سے تھرو ایڈو پلازم یہ ہمارے پاس اس کا سمال سب یونٹ ہے اور یہ اس کا لارڈ سب یونٹ ہے یہ ہمارے پاس بائنڈنگ سائٹ آگئے ان کی یہ ہمارے جیسے ہی اس کے اوپر آرینے کے اوپر بیٹھیں گے تو ان کے پاس آگے پروٹین بننا شروع ہو جائیں گے جب پروٹین بنتی ہے تو اس کے دوران ہمارے جہاں سیورر رائپوزوم اٹے جو ہوتے ہیں ایک میسنجر آرینے کے اوپر تاکہ وہ ہمارے لئے آئیڈنیکل پروٹین مولیکل بنا سکیں تو اس کو کہا جاتا ہے کیا اس کو کہا جاتا ہے پولیس سومز ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ تر کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں تب تک کے لئے دیجئے اللہ حافظ